ہلو فرنڈ سوالگرد ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈسک میں بولی ووڈ انڈری کریئر انیلائز کا ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کریں گے بولی ووڈ کی نائنٹیز کی ہاٹ ایکٹریس پوجا بٹ کا پوجا بٹ بولی ووڈ کے فیمس ڈائریکٹر پروڈیسر اور سکرین رائٹر ماہیج بٹ کی ڈاٹر ہے پوجا بٹ خود بھی بولی ووڈ انڈری میں ایزا ایکٹر پروڈیسر ڈائریکٹر اور رائٹر کے طور پر پہچانی جاتی ہیں پوجا بٹ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹریس تو نہیں تھی لیکن بولی ووڈ انڈری میں وہ اپنے بولڈ سین اور لیف لاکس کے لیے پہچانی جاتی تھی نائنٹیز میں پوجا بٹ نے اپنے بولی ووڈ انڈری میں کریئر کا آغاز کیا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں ریلیوز ہونے والی مووی ڈیڈی سے اور پوجا بٹ کی چند فیوریٹ موویز کے اگر ہم بات کرے تو ان میں شامل ہے دل ہے کہ مانتا نہیں سڑک جنون ہٹ دیری کہانی یاد آئی تڑی پار چاہت تمنہ اور زخم مووی شامل ہیں دوہزار اٹھارہ میں مہیج بٹ صاحب نے سڑک ٹو نامی مووی کو اناؤنس کیا ہے یہ سڑک مووی کا سیکول ہے اور اس فلم میں سنجیدت، عدیتیا روی کپور اور علیہ بٹ شامل ہیں اور ان کا ساتھ نبھائیں گی پوجا بٹ اور تقریباً اٹھارہ سے انیس سال بعد پوجا بٹ ایک بار پھر کیمرے کو فیس کریں گی تو ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم پوجا بٹ کی ایزا ایکٹریس ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل اور ان موویز کا باکس آفیس پر ریزلٹ کیا رہا ہے یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہمارے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ بینہ سمیہ گواہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو فروری 1989 کو ریلیز ہونے والی مووی ڈیڈی یہ پوجہ بٹ کی ایزا ایکٹریس ڈیبیو مووی تھی اور اس فلم کو ڈائریک کیا تھا پوجہ بٹ کے ڈیڈی ماہیش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے انوبہ مکھیر پوجہ بٹ اور منوہر سنگھ اور کلیکشن کے حساب سے ڈیڈی ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی جولائی 1991 میں ریلیز ہونے والی مووی دل ہے کہ مانتا نہیں فلم کو ڈائریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان پوجہ بٹ انوبہ مکھیر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے دل ہے کہ مانتا نہیں ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی دسمبر 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی سڑک اس فلم کو ڈائریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت پوجہ بٹ دیبک تجوری اور سداشف امر بارگر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے سڑک ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی جون 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی پریم دیوانے فلم کو ڈائریک کیا تھا سچین پل گونکر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جیکی شروع مہدولی ڈکشک ویویک مشران اور پوجہ بٹ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے پریم دیوانے ایک بیلو ایوریج فلم کرا دی گئی تھی نومبر 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی جانم فلم کو ڈائریک کیا تھا وکرم بٹ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں راہول رائے اور پوجہ بٹ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے جانم ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی 1992 میں ریلیز ہونے والی مووی ساتھوان آسمان فلم کو ڈائریک کیا تھا مہش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں پوجہ بٹ ویویک مشران اور آفتار گل شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے ساتھوان آسمان ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی سبتمبر 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی جنون فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بڑ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں راہول رائے، عویناش اور پوجہ بڑ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے جنون ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی جون 1993 کو ریلیز ہونے والی مووی پھر تیری کہانی یاد آئی فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بڑ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں پوجہ بڑ، راہول رائے اور پوجہ بیدی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے ایک فلم سپر ہٹ قرار دی گئی تھی جولائی نائنٹی نائنٹی تھری کو ریلیز ہونے والی فلم سر فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں نصیر الدین شاہ پوجہ بٹ عدل اگمی ہوتری پارش راول شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے سر ایک ایوریج مووی قرار دی گئی تھی نائنٹی نائنٹی تھری میں ریلیز ہونے والی مووی چور اور چاند فلم کو ڈاریک کیا تھا پاون کوول نے اور فلم کی لیڈ کاس میں پوجہ بٹ اور عدیتیا پنجولی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سیمے ہٹ قرار دی گئی تھی اگست نائنٹی نائنٹی تھری کو ریلیز ہونے والی مووی پہلا نشاہ فلم کو ڈاریک کیا تھا آسو توش گواریکر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دیپک تجوری پوجہ بٹ روینہ ٹرنڈنڈ اور پارش راول شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے پہلا نشاہ ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی دسمبر نائنٹی نائنٹی تھری کو ریلیز ہونے والی مووی تڑی بار فلم کو ڈاریک کیا تھا ماہیش بٹ صاحب نے فلم کی لیڈ کاس میں میثن چکر ودی پوجہ بٹ انوبامگیر گلشن بروور اور ساداشی امربار کر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے تڑی بار ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تھی آگست نائنٹی نائنٹی فور کو ریلیز ہونے والی مووی کرانتی شیطرہ فلم کو ڈاریک کیا تھا راجیب کمار نے اور فلم کی لیڈ کاس میں میثن چکر ودی پوجہ بٹ حریش کمار شکتی کپور گلشن بروور شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے کرانتی شیطرہ ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تھی فروری نائنٹی نائنٹی سکس کو ریلیز ہونے والی مووی کلوری واسل فلم کو ڈاریک کیا تھا پوی تھرن نے اور فلم کی لیڈ کاس میں عجیب کمار اور پوجہ بٹ شامل تھے یہ ایک تامل مووی تھی جس کا کلیکشن یا باکس آفیس ریزلٹ معلوم کرنے میں ناکام رہا ہوں آگست نائنٹی نائنٹی فور کو ریلیز ہونے والی مووی ناراض فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں میثن چکر ودی پوجہ بٹ عدل امنی ہوتگی سنالی بینڈرے اور گلچان گروبر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے ناراض ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی جنواری نائنٹی نائنٹی فائیو کو ریلیز ہونے والی مووی گنہگار فلم کو ڈاریک کیا تھا وگرم بٹ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں میثن چکر ودی پوجہ بٹ عدل لگنی ہوتری اور ٹسکا چوپڑا شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریج کرا دی گئی تھی آگست نائنٹی نائنٹی فائیو کو ریلیز ہونے والی مووی ہم دونوں اس فلم کو ڈاریک کیا تھا شافی انامدار نے فلم کی لیڈ کاس میں ریشی بھپور، نانا پٹیکر، پوجہ بٹ اور مہنیش بحل شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے ہم دونوں ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی نومبر نائنٹی نائنٹی فائیو کو ریلیز ہونے والی مووی آنگ رکشک فلم کو ڈاریک کیا تھا روی راجہ پینی شیٹی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول، پوجہ بٹ، کلبوشن، خربندہ اور سعید جعفری شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے انگ رکشک ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی جون نائنٹی نائنٹی سکس کو ریلیز ہونے والی مووی چاہت فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بھٹ صاحب نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، پوجہ بٹ، نصیر بیدن شاہ، انوپا مخیر شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے چاہت ایک بیلو ایوریج فلم کرا دی گئی تھی مارچ نائنٹی نائنٹی سیون کو ریلیز ہونے والی مووی تمنہ فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بھٹ نے فلم کی لیڈ کاس میں پاریش، راول، پوجہ بٹ، شرد کپور اور منوج باجپائی شامل سے اور کلیکشن کے حساب سے تمنہ ایک فلم کرا دی گئی تھی جون نائنٹی نائنٹی سیون کو ریلیز ہونے والی مووی بورڈر فلم کو ڈاریک کیا تھا جے پی دتا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیولز، نیل شیٹی، اکشے خاننار، راکھی، یگی شروف، تبو، پوجہ بٹ اور کلگوشن خربندہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے بورڈر ایک آل ٹائم لوگ بسٹر فلم کرا دی گئی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ کو ریلیز ہونے والی مووی یہ آج کی میری فلم کو ڈاریک کیا تھا آکیاس سرانہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں اتو لگنی ہوتری، پوجہ بٹ اور موہن بندھاری شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ آج کی میری ایک ڈزاسٹور فلم کرا دی گئی تھی اپریل نائنٹی نائنٹی ایٹ کو ریلیز ہونے والی مووی کبھی نہ کبھی فلم کو ڈاریک کیا تھا پریادرشن نے اور فلم کی لیڈ کاس میں پوجہ بٹ، انیل کپور اور جیکی شروف شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے کبھی نہ کبھی ایک فلوک فلم کرا دی گئی تھی جولائی 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی انگارے فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے فلم کی لیڈ گاس میں اکشے کمار اکھنی ناغر جنا پوجہ بٹ سنالی بینڈریز شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے انگارے بھی ایک فلوک فلم کرا دی گئی تھی دسمبر 1998 کو ریلیز ہونے والی مووی زخم اس فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیوگن، اکنی ناغر، جونہ، پوجہ ورڈ، سنالی بینڈرے اور کنال خیمو شامل تھے اور اس فلم نے نیشنل ایوارڈ تک جیتے تھے لیکن باکس آفیس پر یہ مووی اچھا کلیکشن نہ کر سرگی اور ایک فلاف فلم کرا دی گئی تھی جون 2009 کو ریلیس ہونے والی مووی سنم تیری قسم فلم کو ڈاریک کیا تھا لارنس ڈیسوزا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان، پوجہ ورڈ، عدو لگمی ہوتری اور شیبہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے سنم تیری قسم ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی ستمبر 2001 کو ریلیس ہونے والی مووی ایوری بیڈی سیز آئیم فائن فلم کو ڈاریک کیا تھا راہول بوس نے اور فلم کی لیڈ کاس میں ریحان انجنئر راہول بوس پوجہ ورڈ شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی اور یہی اب تک کی پوجہ ورڈ کی ریلیس ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو بیورا ہم چلتے ہی سٹھے ہم ذکر کرتے ہیں پوجہ ورڈ کی اپ کمینگ مووی کی تو ان کی اپ کمینگ مووی ہے سڑک ٹو اور اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں مہیش بڈ صاحب جو کہ تقریباً 20 سے 21 سال بعد ڈاریکشن فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں فلم کی لیڈ کاس میں سنجدت، آلیابٹ، پوجہ ورڈ اور عدیتیا رائے کپور کو فائنل کر دیا گیا ہے اور یہ فلم 10 جولائی 2020 کو ریلیس کی جائے گی اور اس فلم میں پوجہ ورڈ کو تقریباً 18 سے 19 سال بعد ایک بار پھر کیمرہ فیس کرنے کا موقع ملے گا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر سکرین پر کیسی لگتی ہیں جس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 10 جولائی 2020 کو جب فلم سڑک ٹو ریلیس ہوگی آپ اپر سے میرا سوال ہے کہ سڑک ٹو باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایکٹریس پوجہ ورڈ کی تمام مویز کی ڈیٹیل اور ان مویز کا باکس آفیس پر ریزل کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پوجہ ورڈ کی ایز ایکٹریس ریلیس ہونے والی ان تمام مویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی مویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان مویز کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی ان تین سوپر ہٹ ایکٹریس کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی